مہمانی کا سرکج کے بڑھو موبائل فون نتی ایگرنٹی کا بل کر کے بڑھو اور اس یقین میں آپ کی قروش شریف جب سیدہ دار ہر عبادت پر بھول دونگی ہے قروش شریف لائد راڈا پیشن میں راڈا پیشن میں اللہ صلی من صلی وعلا رسول اللہ کریم کما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریب اللہ لیزہیبا عنكم الرجسة اہلالبیت ویتہرکم تتهیران صلی اللہ الرحمن الرحیم وصدق رسوله النبی کریم ونحوالا ذالکہ لمن الشاہدین الشاکرین والحمر اللہ رب العالمین کم اللہ وملائکتہو مسلونا عن النبی یا اجوہالنزین آمنون سلو محلیہ بسلو تسلیم آفر سایہ کاری کشیلیم آفر سایہ کشیلیم آفر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ دہائی اور خموص اور عفت محاب تقریب نواقہ کریم علیہ السلام و تسلم کے خاندان آلی شان کی غلامی اور بالخصوص امام علی مقام کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کے لیے یہ نقاط بذیر ہے میری اور آپ سم حضرات کی اقیمت یہ اختردہ خوش مختی و خوش نصیبی ہے کہ کریم اپنے ایک مطبع پھر اپنے محبوب پھر پاکیزہ پھر سنو اور اپنے پیارے ملیوں کی پاکیزہ مسمت و دسل کا ہمیں آقا کریم علیہ السلام و تسلم کے اہلِ بیتِ ادھار کے پاکیزہ ذکر کی پاکیزہ سنگت میں حاضر بنے کی توفیق قصی فرمائیں جعا ہے پھر پھر ازت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ اس میں فیلس فاک کو سڑانے والوں اس میں فیلس فاک میں دونوں نزدیک سے تشریف لانے والوں پنڈان کا حسن بڑھانے والوں اسٹیج کی زیلت میں اضافہ فرمانے والوں مجھے نکمے سمیت ہم سب کو اس جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے اگلے جہان کی عزتیں بھی نصیب فرمائے میرا محبان رب ہمیں آقا کریم علیہ السلام و دسلیم کے ہر نسبت والے کا حیاء کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرا کریم رابی اپنے کرم کا صدقہ اور آقا پاک کی عزت و بھرم کا صدقہ ہماری اس پوشش کو ہم سب کے لیے ذریعے فلاہ و نجات بناے مجھے سامین الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا تعلق ہے آل محبت سے ہے ہمارا تعلق آل فقر سے ہے ہمارا تعلق روحانیوں کے تاجداروں سے ہے ہمارا تعلق آقا کریم کے سارے وفاداروں سے دیتے ہیں اس طوری کائنات میں بهحمن اللہ اولیاء اللہ کے غلاموں سونیوں کی جماعت وہ واحد جماعت ہے جسے آقا کریم کے والدین کا پیار بھی نصیب ہیں اور حضور کے حسنین کا پیار بھی نصیب ہیں صرف اور صرف ولیوں کے غلام سونی وہ خوشبخت ہیں جنہیں حضور کے سارے صحابہ کا پیار بھی نصیب ہیں اور حسنین اور حسنین کے بابا کا پیار بھی نصیب ہے ہمیں حضور کی ازواج کی یقیدت بھی حصے میں آئی ہے اور مدینہ وادے کی اولاد کی یقیدت بھی ہمارے حصے میں آئی ہے فہان اللہ میں اس جنہے کو بالکل ریزرٹ اور کنکلوجن کی طرف پہنچاؤں گا تو صرف ہم ایسے ہیں اس کائنات میں اللہ کے کرم سے حضور کی اطا سے اور ولیوں کی نگاہ سے صرف ہم ایسے ہیں جو کسی شخصیت سے پیار نہیں کرتے ہیں ہم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں ہمارے نزدیک کسی کا چودری ہونا بھی کسی کا امیر ہونا بھی کسی کا رنگ کا کالا ہونا کسی کا حبش کا غلام ہونا کسی کا مکہ کا سردار ہونا یہ کوئی اہمیت نہیں لگتا ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد کا وفادار ہونا نہیں ہے جو جتنا حضور کا وفادار ہے اتنا ہی وہ ولیوں کے غلاموں کے لیے سردار ہے اس کے علاوہ نہ کوئی زاویہ نہ کوئی قصور اگر ہم مکہ کے سرداروں سے صرف پیار کرتے ہوتے یا صرف نبی کے رشتہ داروں سے پیار کرتے ہوتے تو رشتے میں ابو جہل بھی رشتہ دار تھا رشتے میں ابو لا بھی رشتہ دار تھا وہ رشتہ دار تھے لیکن غدار تھے ہم قیامت تک ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے ابو طالب کو سلام کریں گے اس لیے کہ وہ رشتہ دار بھی تھے محمد کے وفادار بھی تھے معلوہ لگا کارائے تکبیر کارائے رسال کارائے تحقیق بھی تھا کارائے حضری مسائلیت اللہ مسائلیت اللہ م شاہد Systems تمام ہمارا حقیقہ بالکل واضح ہے کہ کوئی کسی کو اس معاملے میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ کوئی سوچنے کی ضرورت ہے ہمارا ایک ہی نظریہ ہے جس جس نے آقا سے وفا کی ہے اس کو ہمارا سلام اور جس جس نے آقا سے دغا کی ہے چاہے وہ میری اپنی نسل یا اصل سے کیوں نہ ہو میرا جتنا بھی تعلق دار کیوں نہ ہو سنیت کا نظریہ کیا ہے کہ محمد کی وفا والا ہمارا امام ہوتا ہے اور محمد کے دغا والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ اس جہان میں بان سکتا ہے نہ انگلے جہان میں بان سکتا ہے ایک ہی نقطہ ہے اور کوئی ارزاوی نے اور کوئی رائے نے اور کوئی پوستن نے جہاں مر گیا تیرا لقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا ایک ہی اصور ہے ایک ہی ثابتہ ہے ایک ہی قانون ہے جدر جدر حضور کی نسبتیں جائیں گی ادھر ادھر ہماری محبتیں جائیں گی بلکل کلیر اس میں کوئی شک جوئے والی وہ نسبت جنابِ صدیقِ اکبر پاپ کے پاس ہو ہم اس نسبت کے غلام ہیں وہ نسبت جنابِ فاروقِ آزم پاپ کے پاس ہو ہم ان کے غلام ہیں وہ نسبت جنابِ عثمان زنو رہن کے پاس ہو ہم ان کے غلام ہیں جنابِ یہ تو مکہ کے سردار سہی چوتھری سہی خلفار سہی وہ نسبت حبش کے کالِ غلام کمی کو بھی آجائے عام اس قلال کے بھی غلام ہیں ہمارے لئے تو کوئی ٹنشن نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی دورائے نہیں ہمارا ایک ہی اصور ہے ایک ہی اصور ہے کہ نبی کا جو غلام ہے بس ہمارا ہو امام امام ہے یہ ہی اصور ہے اور اسی وجہ سے الحمدللہ اولیاء اللہ کے غلاموں سنیوں کے سینوں میں اللہ نے غزور کے اصحاب کی محبت کا بھی ڈیرہ لگا دیا ہے محمد کی اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کا لگا دیا ہے اگر ہم شخصیتوں سے پیار کرتے ہوتے کچھ افراد سے پیار کرتے ہوتے تو شاید ہم بھی کسی دھڑے پہ پڑ جاتے یا اصحاب کے دھڑے پہ پڑ جاتے یا اہلِ بیت کے دھڑے پہ پڑ جاتے ہم افراد سے پیار نہیں کرتے ہم محمد کی وفا والی نسمت سے پیار کرتے ہیں اس لئے ہم کسی دھڑے پہ نہیں پڑے ہم اصحاب کے بھی غلام ہم حضور کی اولاد کے بھی ہم حضور کی ازواج کے بھی ہم حضور کی اجداد کے بھی ہم حضور کی اصلہ کے بھی غلام ہم حضور کی نسل کے بھی غلام میں ایک صورت حقیقت اظہار تشکر کے طور پر پیش کرتے ہوں میں اپنی گفتبوں کو اسی مقام سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس مقام پر نوم حرام الحرام شریف کو معمود کو شریف میں میں نے اپنی گفتبوں کا اختتام کیا تھا اور چونکہ وہ بھی حضور کی نسبت وفا کو سلام چچا کو سلام نہیں یہ یاد ہوگی یہ بات سے نشین رکھیں چچا کو کر پر سلام کرتے ہوتے تو ابو لہب بھی رشتے میں چچا ہی لگتا ہے ابو جار بھی رشتے میں چچا ہی لگتا ہے ہم جو ابو طالب کے قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ رشتے داری کی وجہ سے نہیں محمد کی مفاداری کی وجہ سے نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے تحقیم نارا اے حالوی نارا اے حالوی کوئی کائنات تھے انسان نہیں تھے مسئلہ کوئی اس کا کوئی ہو مکتبہ فکر اس کا کوئی ہو نظریہ اس کا کوئی ہو حتیٰ کے نون مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا وہ تو کوئی نہیں ہے نہ کوئی شیعہ ہے نہ جنہی ہے نصبائی صاحبہ جنہ مسلم ہیں رسول کو بھی نہیں مانتے صرف تاریخ آخر ہے ہسٹری بھی کیا انہوں نے نارا مسلمز میں بھی جنہوں نے قلب ہی نہیں پڑا انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ رسالت کی وفاہ داری میں جو سب سے پہلے اور سب سے بڑے نام کو آتے ہیں ایک نام ان میں علی کے باپ کا نظر آتا ہے دوسرا نام ان میں فاطمہ کی ماں خدیدہ تلکبرہ آشاءاللہ آشاءاللہ مہین مسلم ریٹر ہے اس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اسلام کی بنیاد کیونکہ وہ تو مخالف ہے موسیقی اسلام اچھا نہیں لگتا وہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ اسلام اتنی جلدی پھیلا کیوں کیوں یہ اتنی جلدی آن کیوں ہو گیا ساڑھے نو سو سال جنہوں علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں ستر بندہ مسلمان نہیں ہوتا مدینہ والا تیس سال میں کیا بہت ماشاءاللہ تیس سال کائنات کو بڑھنا کے رہت دیتا تیس سال کو جیسا نہیں ہے ساری زندگی بھی گئنے تو ترے سٹھ سال کہاں ساڑھے نو سو سال نوتے اور کہاں ترے سٹھ سال حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کہ وہاں ستر بندہ مسلمان نہیں ہوا یہاں تو من کن تو مولا والے ایران والے ان کی تو گنتی کوئی نہیں جو سیلان والے دن حاضر تھے پوری کائنات متفق ہے کم از کم ایک لاکھ چوبیس ہزار محمد عربی کے غلاموں کا مجموع وہ موجود تھے غدیر خوم میں اعلان مولا کائنات کے وقت وہ موجود تھے آخری خطبے کے وقت وہ موجود تھے جو بھرومت ان کی تو گنتی کوئی نہیں تو کہاں ساڑھے نو سو سال میں ستر بندہ اور کہاں ترہ سٹ سال میں اتنا انقلاب تاریخ انسانیت نے یہ انقلاب نہیں دیکھا اس لئے آج بھی یقوی سوچتے ہیں حیسائی سوچتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں جس نے کائنات کا نظام تبدیل کر کے رکھ دیا انہوں نے جو بھی کردار میں سلام کیا ہے وہی انگریب ورد لکھتا ہے کہ اگر عمرت ایسا اسلام کو ایک اور خلیفہ مل جاتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا میں اسلام کے علاوہ اور مذہب کوئی نہیں ماشاءاللہ موسلمان نے لیکن وہ کریٹیکل ترقیدی نگا سے دیکھتے ہے کہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اس چیز کو اتنا اٹھایا تو اس مورخ نے اس محبت نے بردان مسلم ہے کلمہ نہیں پڑھتا وہ جناب اسلام سے وفا کو کنسیڈل کرتے ہوئے جان کرتے ہوئے یہ تاریخی جملہ لگ گیا ہے کہتا ہے کہ بلا شبہ اسلام آگے جا کے بڑا پھلا پھولا لیکن اسلام کے قودے کو مضبوط کرنے میں مضبوط کرنے میں دو کندار انمٹ ہے کیا کیا کہتے ایک ابو طالب کی پنو کا کردار انمٹ ہے دوسرا ختیجہ تل قبراء کی ذائع اور جا کا کردار انمٹ ہے یہ دیروں کی باتیں ہیں جب غیر یہ بات مان رہے ہیں کہ جناب ابو طالب کی پچاس سالہ زندگی یعنی حضور کے ساتھ جو گزر گیا گزر گیا اس پچاس سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ سنی شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا غیروں کی بات کر رہا ہوں محمد محمد کے پیغام سے بھی وفا کرتے ہوئے گزر پنہ دیتے ہوئے گزر امداد کرتے ہوئے گزر تو اب بات کلیر ہو جانی چاہیے ہم محبت رشتے داری دیکھ کے پیار نہیں کر رہے یعنی مطالب کی مفاداری کے پیار مفاداری کے حوالے سے اور اسی خوبصورت تعلق کے حوالے سے مانی افتر محبوب شروع کیا تھا کہ پانچ کمال کی صفتیں جناب ابو طالب پاک کے پاس ایسی ہے کہ جن میں سے ایک صفت بھی اگر کسی بندے کے پاس ہو نا تو ایک صفت بھی اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اس بندے کو فرشیری سلام پیش کرتے اور فرشیری سلام پیش اور میں سے ایک صفت میں نے نو بھرم برز کی تھی وہ تھی کہ ساری کائنات کی کفالت جس رسول کے ذمہ ہے اس رسول کا کفیل اللہ کفیل مصطفی کفالت مصطفی یہ وہ شرق ہے جو اللہ نے جناب ابو طالب کو یعنی کفیل بھی بنایا اور یہ نہیں کہ یہ کفیل ہے دیکھو مقام ابو طالب کفیل بنایا ابو طالب کو اور ابو طالب کے کام کو ابو طالب کی ذمہ داری نے اپنی ذمہ داری کنا دیا یعنی کر ابو طالب رہا ہے ذمہ داری خدا اٹھا رہا ہے اب اس کی نظار تک میں بات کر چونکہ آج ہم اس سے اگری صفت اس پر بات کرنا چاہیں گے کفالت مصطفیٰ پر مفسر گفتگون نو حرام کو نو عدس کی درگیلی رات کو معمود پر شریف ہو گئی آپ لے سکتے اس کا کیا تھی میں ایک اشارہ کیا تھا کہ مکڑی نے ایک لنہے کے لیے بار کے آگے جانا ہونایا حضور کی حفاظت کے لیے جب کافر آئیں تو وہ حملہ نہ کر سکیں چالا دیکھ کے محسوس کر جائیں کہ اس راستے سے نہ ابو بکر گزرا ہے نہ ابو بکر کا آقا گزرا مکڑی حفاظت کے لیے ایک لمحے کے لیے اس مکڑی نے اللہ کے حکم سے جالا بنایا اب اس مکڑی کو جو دیکھنے سے کراہت آتی ہے کوئی خوبصورت چیز نہیں کوئی نفیس چیز نہیں کوئی حشرات میں سے نہیں اچھا وہ حشرات میں سے بھی نہیں ہے جاہری طور پر کراہت والی چیز مکڑی ایک لمحے کے لیے مدینے والے کی حفاظت کرے مکڑی جیسی معمولی چیز خلیص چیز مکڑی جیسی گھنی چیز نقصان بنے چیز تو مکڑی جیسی نقصان دے چیز ایک لمحے کے لیے میرے آقا کی حفاظت کرے تو اللہ اس پر دائی سپارے پران والی سمت آدھ 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 میرے تکیر آدھ میرے رسانت آدھ میرے حیدری آدھ ساری سچ حسین آدھ حسین آدھ 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 سانباد شریف میرے حیدری مکڑی اپنی زندگی کا ایک لمحہ حضور کی حفاظت کے لیے مقصوص کرے تو اتنی اونچی ہو جائے کہ خدا اس کے نام پہ پوری صورت نازل کر دے انقبوت پوری صورت صورت اللہ نازل فرما دے دے ہندی اور بے غیرتی کا تو علاق کوئی نہیں مسئلہ تو اس مکڑی والی صورت نے حل کر دیا اگر ایک لمحہ محمد کی وفا اور حفاظت میں گزر جائے تو معمولی چیز اتنی اونچی ہو جاتی ہے تو جس کی زندگی کے پچاس سال محمد کی حفاظت میں گزرے ہو اللہ نے اسے کس جان گی نہیں اور ابھی بھی بات نہیں سمجھ جائے ایک اور جہد سے اس حفاظت والے مسئلہ اس حفاظت والے مسئلے کو آپ کے خدمت تک پہنچانے کا شرق فاصل کر رہا ہو اللہ کے جتنے بھی پیار نبی آئے ہے شروع سے اصول رہا ہے کہ بد بختوں نے ان پر اعتراض کی ہے بد بختوں نے ان پر اعتراض گمراہ نے ان پر اعتراض کی اعتراض کیے ہیں ان کی ناموس پر حملے کیے ہیں نو علیہ السلام تشریف رہے ہیں بد بختوں نے بد نصیب نے گمراہ نے نو علیہ السلام کی ذات پر ان کی عزت و ناموس پر حملہ کیا کیسے کہ اِنَّا لَنَرَا قَ فِي دلال مبین اے نو ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے تُو گمراہ ہو گیا جیسے تُو گمراہ ہو گیا اب بد بختوں بد نصیبوں نے نو کی عزت پر حملہ کیا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب نو کی عزت پر حملہ ہوا اللہ نے نو علیہ السلام کو حکم دیا وہ تمہاری عزت پر حملہ ہو گیا ہے طاقت میں تجھے دیتا ہوں صلاحیت میں تجھے دیتا ہوں انہیں ان کے حملے کا کمال کا جواب تھا لیکن اپنی عزت پر جب حملہ ہوا تو اللہ کے حکم سے جواب بھی نو علیہ السلام نے خود دیا یا قوم لیسا بھی تلالت ولیکن رسول من رب لالمین کہ اب بے وقوف جلے ہو میں گمراہی میں نہیں میں تو گمراہ کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لئے اللہ کا رسول بن کیا صرف انہوں کی بارے یہ رسول نہیں ہوا اللہ سالح علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوا ان کے لئے بھی کہا گیا انہ اللہ را قفی صفحہ دے وانہ اللہ مزرور قفی اللہ سگیر کہ ہم آپ کو تُو میرا نبی ہے بھی جا میں نے تُو میرا ہی تمہیں عام کا رہا لیکن اب تُو پر ہوا ہے اعتراض تو صلاحیت میں دیتا ہوں طاقت میں دیتا ہوں ان ظالموں کو ایسا جواب دے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے جناب صلیل علیہ السلام نے اللہ کی دی طاقت سے اللہ کی دی حل حیرت سے ان نے اعتراض کرنے والوں وہ ایسا جواب دیا جیسا جواب دینے کا حق ہوتا ہے جناب صلیل علیہ السلام 19 12 اس کا تیسرا پاؤ جس کو کہتے ہیں ہم حافظوں کی زمان میں وہ پانچ چھے رکوع کسی چیز کے بیان میں ہے فلان پر اعتراض ہوا اس نے یہ جواب دیا اسی طرح آج میں پارے میں بھی آخری پان جو ہے بنا اس پر یہ دیا کہ فلان ابی پر یہ اعتراض ہوا اس نے یہ جواب دیا میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہم بوجری بننا چاہتا جناب نو علیہ السلام پر اعتراض ہوا اللہ نے کہا پاکیزہ بارگاہ میں دے جانا چاہتا ہوں یہ فاضت مصطفیٰ کے حوالے سے ذرا سنیں دھیان کے ساتھ نو علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہوا اللہ کے حکم اور طاقت سے جواب کس نے دیا جناب علیہ السلام جناب لوت علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہوا اللہ کی اجازت طاقت سے جواب کس نے دیا جناب لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی عزت پر حملہ ہوا اللہ کی طاقت اجازت اور اللہ کی بخش صلاحیت سے جواب دیا شعیب علیہ السلام نے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرون نے اعتراض کیا حالان کہ موسیٰ بڑی شان والے قلی لیکن جی حصول ایسا یہ تجھ پر اعتراض ہوا ہے طاقت دیتا ہوں صلاحیت دیتا ہوں لیکن جواب تو نے خود دیتا جواب تو نے کس عمرہ ان پر اگلی اٹھی کہ اس نے یوں کیا جواب عمرہ علیہ السلام نے خود دیا عیسیٰ روح اللہ اتنی شان کے مالے بغیر بات کے رکھنے پیدا تھی مردے زندہ کرنے والے پرس اٹھی کرنے والے ان پر بھی اگلی اٹھی مام پر اٹھی اگلی جو ہوتی ہے وہ بچے پر ہوتی ہے ان پر بھی اگلی اٹھی تو انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب جواب اب ذہن رکھو نبوت کو امامت کو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی نبوت کو سارے رسولوں کی رسالت کو پھر ان میں سے رسولوں کی سرداری کو پھر سب سے بڑھ کر خلیل اللہ اور قلیم اللہ کی سرداری کو سب کو سلام لیکن یہ بات بلکہ پکی چھتی ہے کہ خلیل اور قلیم کے عزت پر بھی حملہ ہو تو جواب خلیل اور قلیم خود دیتے ہیں اب آمیر ساتھ ان میں سے جس پر بھی اعتراض ہو جس کی عزت بھی خطرے میں جائے جس کی ناغوس پر بھی حملہ ہو جواب خود دیتے ہے اکیلا تیرا نبی ایسا ہے سبحان اللہ اکیلا میرا آقا ایسا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چاڑ نہیں میں یہ جواب تو صحیح لے گا کہ جو بھی جیسا بھی جب بھی جتنا بھی میرے نبی کی ناغ اس پر حملہ ہوا ہے محمد نے خود جواب نہیں دیا خدا نے دوا رضا فرما تصور کی دیتا ہے لیکن جب حضور کی ناغ اس پر کوئی وقت آ ہے حضور جواب دینا بھی چاہے اللہ دی میں نہیں دیتا اللہ اللہ کہ ہوں نا تو مت بول میں ہوں نا وہ کہتے اللہ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے میرا نبی جواب دینا چاہتا لہا کہتا نہیں محبوب تو چھوک کر ودوہا بل لئے عزا سجا ما بتا کر وہ کبھا مختلا آ بے حفوف اتنے حسین کو بھی کبھی چھوڑا جا سکتا ہے جس کی نسل کے بیٹے بھی بے نشال ہو جس کی نسل کی عورتیں بھی بے نشال ہو بلہ ایسے نفیس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے انہوں نے کہا رسول کے پاس بیٹا کوئی نہیں یہ معافتہ ہو گیا محضر اللہ وہ جواب نے انہوں نے کہا یہ رسول میں سکتا ہے معافتہ جواب نے کہا نہیں بہت تو نہیں جنہوں میں نے کہا یاسیم بل قرآن الحکیم انہوں کا لام نال حبیب تیرے سیرے کی بھی قسم بل قرآن الحکیم اس بے نسل کتاب کی بھی قسم جو جو کسی نے غبری اٹھائی اللہ نے کہا ابھی تو نے جواب نہیں دی جواب 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 بس رکو اس مقام اس کے لئے میں نے محنت کی پتا چلا حضور کی ناموس پر اگر حملہ ہو تو حضور کی ناموس کی حفاظت کون پڑھ بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر تیرے کی نصیب میرے کی نصیب اللہ ہر جگہ پہ محمد کی ناروس کی خود حفاظت حفاظت کرنے حفاظت 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 کرنا یہ تغاہ والیوں کا کام نہیں یہ خدا والیوں کا کام سمجھ ہفاظت نبی پاک کی عزت کی عفاظت اللہ نے کر کے یہ راستہ بتا دیا کہ اب جو پہلی صدی میں محکوم کی عزت کی عفاظت کرے گا وہ دغا والا نہیں ہوگا خدا والا جو دوسری صدی میں محکوم کی عزت کی عفاظت کرے گا وہ دغا والا نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا جو دسری صدی میں محکوم کی عزت کی عفاظت کرے گا وہ دغا والا نہیں ہوگا وہ کونسا ہوگا جو بارنی صدی میں محبول کی عزت کی حفاظت کرے گا وہ کون ہوگا نگا والا نہیں ہوگا خدا والا جو چونہی صدی میں نبی کی عزت کی حفاظت کرے گا یہ ساٹھ لاکھ بندہ ایسے ہی سپائی کو سلام کرنے تو نہیں چاہتی ہے ساٹھ لاکھ بندہ رابنپنڈی میں ممتاز قادری کے جنازے میں گیا جس نے بعد میں بہت سے ملوانوں کے تمام خراب کر دیئے کہ پتہ نہیں کہ سارے ہمارے بوٹر ہیں جا سپورٹر ہیں وہ ملوانوں کے لئے تو نہیں گئے تھے نا محمد کی عزت کی حفاظت کے لئے یہ تو ساٹھ لاکھ بندہ ممتاز قادری کے جنازے میں شرکت کرنے کے لئے دیا تھا یہ جہی سوچ کے دیا تھا نا کہ ممتاز قادری دغاوالا یہ خدا والا ہے یہ کونسا ہے یہ کونسا ہے کیونکہ اس نے کیا ہے کیا ہے محمد کی عزت کی حفاظت کے لئے کوشش کی ہے یہ کوشش کی ہے تو جو حضور کی عزت کی حفاظت کرتا ہے قرآن سے آپ کی چودہ سو سالہ تاریخ سے علم الدین کا روپ ہو کسی غازی مرید کا روپ ہو ممتاز قادری کا روپ ہو جناب ابو مکر شدیق کا روپ ہو مولا علی کا روپ ہو کس روپ میں بھی محمد کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہو کس روپ میں بھی محمد کی عزت کی حفاظت ہو رہی ہو متفقہ فیصلہ ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنے والا دغا والا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب بے گھرتی کا علاج کہاں سے لاؤں جو چودمی صدی میں محمد کی عزت کی حفاظت کے لیے جو حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے چند لمحے کام کرے اس کو تو سارے ملگانے کے ممتاز قادری تجھے سلام تُو ہے خدا والا تُو ہے خدا والا جو چند لمحے محمد کی عزت کی حفاظت کرے وہ تو خدا والا ہو جائے اور جو پچاس سال محمد کی عزت کی موسیقی زندگی کے آخری دو چار دن آخری دو چار دن حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے لڑھا دیں اس کو تو لاکھوں سلام کریں کروڑوں سلام کریں جو انہیں نہ سلام کریں انہیں آپ دارہ امان صلی اللہ علیہ وسلم کی کام دیں کاثر بھی کہہ دیں جو مرضی ہے کہہ دیں جس کے پچاس سالہ وفا کے نساب کو مسلمان نہیں غیر مسلم بھی سلام کریں جس کی پچاس سالہ حفاظت کو غیر مسلم بھی بیان کرتے ہو اس کے لیے تو پریشان ہوتا رہے کہ پتہ نہیں کیا تھا جی کیا تھا کیا ہوا یا کیا ہوا نہ نہ ہم ٹنڈی نہ مارتے ہیں نہ مارنے دیں گے محمد کی ایک لمحے کی عزت کی حفاظت اگر آج تجھے شیخ الحدیث شیخ القرآن حجت الاسلام امام انقلاب اور بہت بڑا مسلمان بنا سکتی ہے وفادار بنا سکتی ہے تو محمد کی پچاس سالہ عزت کی حفاظت نے ابو تعلیم کو اسلام کا سردار بھی بنا دیا ہے وفادار بنا دیا ہے اگر تو کسی نے کہ نعرہ محبت کے لیے مار رہا ہے تو اس کو پروڑا سلام اور اگر اس وجہ سے مار رہا ہے کہ یہ ہیدری مار رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ برایا اختلاق ہے تو وہ جو فرمائے میں نے بات کر دی اس پر ازار کبھی گھر کسی بات اگر کسی محبت کی وجہ سے نعرہ ہے نعرہ تعفیق تو میں اسے سلام کرتا ہوں لیکن اتنی ضرور بزارش کروں گا کہ اس نعرے میں آپ نے حضور کے صحابہ کو مخصوص کر دی مخصوص کر دی نعرے صحابہ محروف اور پہو سارے صحابہ صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ حق سارے صحابہ میرا میں اجائے صاحب نہیں ہوں بڑ صاحب نہیں ہوں کسی کے ساتھ میرا نہ اختلاف کا حق بنتا ہے لیکن انہیں تو اسی سے اختلاف کرنے تاکہ نہیں بنتا فکر میں ضرور دینا چاہتا ہوں اگر تو حق چار یاش مراد نبی پاک کے خلیفے ہیں کیا اجات رکھیں حضور کے خلیفے چار من حضور کے خلافہ پانچ پانچ میں نے اکثر پہنم کیا کہ حضور کے پہلے خلیفہ راشد کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق آقا پاک کے دوسرے خلیفہ راشد کا نام ہے سیدنا عمیر عمر آقا پاک کے تیسرے خلیفہ راشد کا نام ہے سیدنا عثمان زنو چوتھے خلیفہ راشد کا نام ہے مرلائی کائنات جنابِ علیہ پانچ میں خلیفہ راشد کا نام ہے پانچ میں خلیفہ راشد کا نام ہے اس کا نام ہے امامِ حسن مجتبہ خلیفہ راشد کا نام ہے پانچ میں خلیفہ راشد کا نام ہے یہ بات نوٹ کر لو حضور کے تین صحابہ زندہ باغلیں حضور کے تین صحابہ حق نہیں حضور کے سارے صحابہ حق حضور کے سارے صحابہ حق حضور کے سارے صحابہ حق میں یہ دعوتیں فکر دے رہا ہوں میں نہیں کوئی صلاح کر دیا مجھے اس پر نہیں اتراز نہیں مجھے پراستہ دکھا دیا مجھے اتراز نہیں مجھے اس معاملے پر صرف دو اس کو کہہ سکتے ہیں نا پیسٹنز ہیں میرے صلاح ہیں صحابہ کے بارے میں عقیدہ واضح جو جو حضور کو ایک لمحے کے لیے دیکھ گیا اور اسی ایمان پہ مرا کائنات کا کوئی ولی اس کی ریسی نہیں کر سکے جو سنے حضور کو دیکھ کے ایمان لایا اب اسی عقیدے پہ دنیا سے گیا اسی عقیدے پہ دنیا سے یہ شرط ہے نا آپ ساتھ ضروری برنہ تو مرتبین کا جواب ہی کوئی نہیں بے سک ہو گیا حضور کے جانے کے بعد آپ خود بیان کر دیں میں نے زکاة نہیں دی مرتب ہو گئے اور ان کا ساتھ خود سیدنا و بکر سبیر کے لئے قلم کروایا سیادی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ حضور کے سامنے ایمان لائے اور پھر اسی ایمان پہ آخری روحہ تاکر رہے وہ ہے کون سیادی کون ہے اس کے قدموں کی دھول کو کروڑوں سلام اس کے قدموں کی دھول کو کروڑوں سلام کوئی صحابہ کے بارے میں نے زمین تعقیبہ ذمہ داری سیفز کر رہا ہوں باقی تو میرا سمال ہے یہ ضرور پوچھنا بھی چاہیے لوگوں سے اور اگر کسی دعام میں سمی جمال میں لائے تو بجائے اس کے کوئی مناظرے کی صورت یا مخالفت کی یہ نہیں اسلاح کے لیے ضرور ہے ایک دوسرے تک فیغام گوچانا چاہیے میں نعرہ تحقیب کی حوالے سے جو دو خدشات رکھتا ہوں اس میں پہلا خدشات یہ کہ اگر غلفاء راشدین کا ذکر ہے نعرہ تحقیب میں تو اگر چار کہہ دیئے تو امام حسن کی خلافت کا امکار ہوا یا کھلی بھولو آہستہ کیوں کوئی مائے کھلا چیزا سننے باقی لے ہو وہ مجھ سے بات کریں کہ امام حسن خلیفہ نہیں تو اگر نعرہ تحقیب سے مراد حضور کے خلیفے ہیں تو پھر جو کہو نعرہ تحقیب حق پانی لافیاد کیا کہو چار کہو گے تو پانچ لے کے انکار ہے یا کھولی نہیں آہستہ بھولو کوئی کہہ سکتا ہے جناب اس سے مراد یہ ہے کیونکہ امام حسن تو اولاد رسول سے آل رسول سے اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوا اس میں دو مسئلے حل ہو جائے گئے اس کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ جب آل رسول میں سے کوئی ہو تو اسے خلافت کا ذکر کرنے بھی ضرورتی سلیئے نہیں یہ آل رسول ہونے خلافت سے افضل ہے میری بات نہیں میں اجیے کی بات کرنا ہوں میرا اپنا ایک نظریہ ہے میری ایک اپنی سوچ جو کہہ دی کہہ لگ حسن کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ آل رسول ہیں اور آل رسول کے لیے خلیفہ بیان کرنا کوئی بہت بڑا شرف ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ خلافت کو نیچا کر رہے ہو حسن کو ہنچا کر رہے ہوگی اس کا مطلب تو میں صورتوں میں دربر ہوگی تیسرا سوال اگر حسن آل رسول ہونے کی تجاستے خلافہ میں نہیں منا جا سکتا تو علی حسن سے پہلے آل رسول علی جو علی حسن سے پہلے آل رسول ہے کیونکہ رسول نے خوب چاہتر دے کے کہا تھا اللہم آلہ اہلو بیٹی تو پھر تیسری صورت کے نکلے گی کہ جب آپ نارے تحقیق کہو اور آل رسول کا ذکر نہ کرنا ہو تو پھر کہا کرو حق تین یار کیا کہا کرو حق تین یار کیونکہ اگر آل رسول کو گلقا کہا ہاں کی ضرورت میں میں تو یہ نہیں کہتا کہ آل رسول سے تو اس کی وجہ سے نہیں کہنا چاہتے میں تو جو سمجھنے ہوگا کہ بھئی آل رسول کو خلافت کے نعرے کی ضرورت میں حسن صلیفہ ہے یا کہو حق پانچ یار کیا کہون اللہ اور اگر آل رسول نہیں گلنے تو حسن بھی آل رسول میں سے علی بھی آل رسول میں سے حسن بھی آل رسول میں سے حلی بھی تو پھر کہا کرو نعرہ تحقیق ہاں تین یار کیا کہو مجھے نہیں سمجھائی اس اچھی بات ہے اسی لئے کبھی آپ نے دیکھا ہوتا لوگ لگاتے ہیں میں تاقید میں کبھی مخالفت نہیں کرتا ہر کسی کی اپنی محفت ہے میں ساتھ میں چار ضرور کہتا ہوں یار نہیں کہتا چار کہلیتا ہوں بلکہ اکسٹوں میں کیوں کہہ دیتا ہوں حضور کے سارے سعبہ زندہ جب آپ نارے تاقید لگاتے ہیں جو میں کہتا ہوں ساتھ سعبہ ساتھ سعبہ میرا جو نظر ہے اگر تاقید کو سعبہ سے منسل کرنا ہے تو میں تو جب بھی نارے تاقید لگتا ہے سب سعبہ زندہ پاتھ پڑتا ہوں مجھے تو کوئی اس طرح اطراز نہیں لیکن جو ہفچار یار کہتے ہیں میرے سوالات ضرور ہیں اگر کہیں سے حال ہو جائے تو ضرور مجھے بچائے گئے اطراز نہیں یہ قویسٹن ہے اسلاح کے لیے بھئی اگر تو خلفاء سے مراد ہے تو خلیفے کچھ میں اگر کیا کہنا چاہیے حق اور اگر آل رسول کی وجہ سے حسن کو نہیں کرنے اپنے لکھنا تو جس طرح حسن ہی نہ آئے گا کسی طرح علی بھی تو پھر کیا کہنا چاہیے نہ آئے تاقید لگتا تین یار تو نہ تین یار کہتے ہو نہ پانچ یار کہتے ہو پھر کیا کہتے ہو پھر کیا کہتے ہو اب آخری بات میری بات درہ سمجھ لیں دھیان سے پلے بھانگلے دل کی گہرائی سے پتنے یہ اطرازات والی باتیں نہیں ہیں جب یہ کلیجر ہو گیا کہ ہم حضور کے حرص سے ابھی یہ بھی بنامے اور حضور کی اہلِ بیت کے حرص کے بھی لوگ جو یار کہتے تھے نا جن کا لول تھا یار کہنے کا وہ چلے گئے مجھے جو چوتھا اطراز ہے نا اس نارے پر اس سوال پر نارے پر کوئی زیادی بات اس کے دواب ہے وہ یہ ہے کہ یار کا لفظ رسول کہیں ان کے پارے میں تو ضرور کہیں ہم کون ہوتے ہیں انہیں حضور کا یار کہنے پارے ہیں کوئی نہیں سمجھے پارے ہیں آپ نے میری بات نہیں سمجھے یار کا لفظ ہمارے معاشرے میں آپ خود بتاؤ یہ جو یار کا لفظ ہے یہ عدب کے لئے بولا جاتا ہے بلو کس کے لئے بولا جاتا ہے عدب کے لئے میں جاتا نہیں بولا جاتا ہے بلکہ اب تو معاشرے میں اتنی بغرتی آ لیے کہ یار کا لفظ تو بولا ہے بغرتی کے لئے جاتا ہے اب تو یار کا لفظ بغرتی کے لئے بولا جاتا ہے غلط باتوں کے لئے بولا جاتا ہے پاپے فرید رہی نے یار کا نفس بول رہا ہے تو وہ بول سکتا تھا خادم نظام پر بول رہا ہے تو بول سکتا تھا اس کا سٹیکس تھا اس وقت معاشرے میں جاری کا تصور اور تھا اس وقت معاشرے میں جاری کا تنسر اور تھا آج میرے معاشرے میں یار کا نفس جس سٹیکس اور جس لیول کا بولا جاتا ہے کم از کم میرا عدد یہ ادازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو بھی محمد کا یار کروں میں علی کو بھی محمد کا یار نہیں کروں اس سے بڑی کوئی بات ہے میں علی کو بھی محمد کا یار میں کیا کہوں گا میں وہی کہوں گا جو صحابہ کی حضرت بتایا ہے میں کہوں گا حضور سب کے امام ہیں صحابہ سارے حضور کے امام ہیں حضور سب کے امام ہیں صحابہ سارے حضور کے ہر طور میں ادب کے تقاضے بیٹا بدلتے لاتے ہیں ہر ماحول میں ادب کے تقاضے بدلتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے علاقے میں سارے دھانکنہ کی ادب کی نشان نہیں ہے ہمارے علاقے میں سارے دھانکنہ یہ کیا ہے؟ اگر وہ سامنے ہوئے، خند آئے سامنے ہوئے، بٹا بندہ سامنے ہوئے جیسی سیروں کو کچھتے ہیں اب وہاں ہی سیر کا جو ہے چچا ہے تو ہی نہ ہی سیر کا جو ہے لیکن آپ یورپ جائیں تو یورپ کا کلچر آ رہے ہیں وہاں سارے دھرکا ہوا ہونا تو کوئی بڑا سامنے آئے نا تو اس طرح کیا اتار کے اسے سلام کرتے ہیں کیا آپ کو اتار کے اسے سلام کرتے ہیں وہاں کا محول وہاں کا معاشرہ سار کو ننگا کرنا اگرے کو سلام ہے اور یہاں سار کو ڈھاکنا یہ اگرے کو سلام ہے وہاں کوئی سار کو ڈھاکے رکھے تو سمجھے اس نے عدد نہیں دیا یہاں کوئی سار نملا کرے تو یہاں سمجھے اس نے عدد ہوا تو کبلہ الفاظ اپنے معاشرے کے ساتھ معنی بدلتے رہتے ہیں اب یار کا لب تو اپنے ابے کے لئے ہی بول سکتا اب یار کا لب آپ کو اپنے بڑے بھائی کے لئے نہیں بول سکتا اب یار کا لب تو اپنے بڑے بھائی کے لئے نہیں بول سکتا اپنے ہوش کرنا جو تیرے بڑے بھائی کو دوان آنے وہ محمد کے لئے کیسے جو تیرے بھائی کے لئے 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 بھائی کے لئ یا کونچ بنا لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے نعرے تاقیق لگا اور کیا کہے سب سے آبا حضورﷺ کا ہر غلام طبی کا ہر نوکر طبی کا ہر چاہنے والا طبی کا ہر مامنے والا زندہ بات اگر کوئی احسان لفتوں میں کہنا چاہتا ہے تو نعرے تاقیق کرنی ہے تاقیق کا مطلب ہے کہ تمہاری تاقیق کیا ہے تو کہو حق سارے سے آب ہماری تاقیق یہ ہے کہ اس حضورﷺ پر ایمان لیا اور اسی ایمان پر گیا وہ حضورﷺ کیا ہے خودآہ دا وہ سے آب ہی کیا ہے وہ سے آب ہی کیا ہے اگر کوئی احسان لفتوں میں کہنا چاہتا ہے تو نعرے تاقیق لگے تو آپ کو حق سیاپا کیا کہو سارے سے آب ہمارے کو حق سیاپا اور اگر اتنا مشکل سمجھتی ہو تو یوں کہہ لوں سارے سے آب ہا زندہ سارے سے آب ہا زندہ ہاں ان کو زندہ پاری بھی کہہ رہے تو کیا آرے لے کہو ساڑے صحابہ میرا جو اتیاتی معاملہ ہے ہاں اس کے علاوہ کسی کے پاس اگر کوئی مضبوط چھوز ہے میرا کیڑے تکیڑا نہیں کوئی مضبوط چھوز بات ہے تو ضرور نجھ تک پہنچائے انہیں لے نستیق یار کا لفظ بھی کوئی اونچا بندہ بولتا تو ٹھیک تھا ہمارے معاشرے میں یار کا لفظ ہی بستمال ہو گیا ہے اس لیے نہیں کہنا چاہئے اور یار کا لفظ کہنے سے میرا یقین ہے نکدگر بلی راضی ہوگا نکدگ کے علیو کوئی مائی کلال علی کو صحابہ میں سے نکال سکتا کوئی مائی کلال علی کو پندر پاہ میں سے نکال سکتا وہ حضور کے صحابی بھی ہوئے اور حضور کی آرے میں بہتنے سے بھی ہوئے چچے لے پتر بکھرے داماد بکھرے نقصِ رسول بکھرے پیرے جہلے سیابی بکھرے ان ساری شنوں کے مالک ہیں ممبرِ کونسہ پر بیٹھے ہیں اور اعلان کیا لوگوں نے کہ رسول اللہ کے پاس انہوں نے غیب نہیں تیرے بیرے سے مولی ہوتے تو منادرے کرنا بلکہ وہ بھی چھوک کر جاتے ہیں کسی تکڑے نے بات کیلے یہ بات چلتی چلتی علی کے پاس کہ منافق لوگ کہتے ہیں رسول کی جاندے غیب کو نہیں گانتا علی ممبر پر چڑے علی نے کہا رسول کی بات چھوڑ دلائم کی بات چھوڑ میں بیٹھا ہوں نے پر میں بیٹھا ہوں نے پر جس جس کو شک ہے کہ رسول انہوں نے جاندی رکھتا آئے میرے سامنے سالونی امبادون اللہ مجھ سے فرش کی پوچھو وہ بھی جواب دوں گا عرش کی پوچھو وہ بھی جواب دوں گا سارے سوال جواب ہوتے ہیں کسی لیدہ جی کا مسئلہ حالی ہو کسی کے پیو کا مسئلہ حالی ہو مجھے اس کا تفسیر میں نہیں جانا تیری پتلی کیوں ہے تیری پھاری کیوں ہے وہ کہاں ہیں یہ کہاں ہیں جبڑی کیوں کہاں ہیں سارے مسئلے جب حال ہوتے ہیں لوگوں نے دیکھے نا تو کسی نے کہا علی اپنا تعرف تو کروا یہ ساری شانے دکھا کے جبریل جی پہچان سے لے کے یہ عدی منافق کی دانی تک سارے مسئلے حل کرنے کے پاس علی پاک نے جب اپنا تعرف کروایا تو وہ تعرف کیا تھا اتنی شانے دیکھ کر تو لوگوں کا دل کر رہا ہوگا کہ اسے پتہ نہیں کیا سے کیا مانے علی نے کہاں اور سنو میرا تعرف یہ ہے انا عقدم میں اتنی بات محمد میں داماد بھی ہوں نبی کے میں اہلِ بیت کے اتھار میں سے بھی ہوں شعبی بھی ہوں ساری شعبی اپنی جلا لیکن اگر مجھ سے میری خوشی بارا تعرف پوچھتے ہو تو میرا تعرف یہ ہے میں محمد کے خلاموں کا خلام ہوں اللہ اشاء اللہ للا تکویر اللہ اشاء اللہ للا انشاء اللہ 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 قبلہ یہ مسئلہ یاد رکھیں ہمیں وہ ماننا چاہیے جو علی نے بنوایا ہے صحابہ کا بھی سردار ہے صحابہ کا بھی سردار پہلے بیت کا بھی سردار وہ بھی کہتا ہے جب رسوٹ رسول کے ساتھ میری جو تو مجھے بلاتے ہوئے مجھے پکارتے ہوئے مجھے نبی کا یار مجھے محمد کا خلام کا یعنی اب تم نے نباہ دے محمد میں محمد کے خلاموں کا خلام ہوں تو قبلہ میری منات ہے تلہ ہے کچھ میں نے صحیح سمجھ پڑھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ایسے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اس کے پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے میں کوئی نسے قطعی آخری بات نہیں کر رہا مجھے کوئی سمجھا دیا میں ماننے کے لئے آج بھی تیار ہو ہمیں سکتا جاہ رہتا ہوں لیکن جو کچھ میرے ستشاہ تھے وہ میں نے عرض کر دیئے کہ اگر خلافت مراد ہے تو چار کہنے سے حسن کی مستاقی آتی ہے حسن کی مستاقی آتی ہے تو یا کہو نعرہ تاقید حق پانچ خلیفے یا کہو حلیفہ کہا جا سکتا ہے حلیفہ اس لیے کہ حضور نے حلیفہ کہا ہے حلیف نے بھی حلیفہ کہا ہے حق پانچ خلیفے کہتو مجھے کوئی اعتراض نہیں نعرہ کلافت حق پانچ خلیفے سبحان اللہ اچھا گر پانچ نہیں کہہ لیں کہ حسن آلے رسول میں سے تو یوں کہہ تو حق تین خلیفے حق جو کہ جس طرح حسن آلے رسول سے اسی طرح علی بھی اس چکر میں نہ پڑھو نہ سوکھا کم سوڑھا کم تبڑھے پیار آٹھا نعرہ تاقید سارے صحابہ زندہ سارے صحابہ نعرہ تاقید سارے صحابہ سارے صحابہ یاربین کے لفظ میں بھی احتیاط صلوی ہے یہ تین پانچ آر اگمانگر میں بھی نہیں احتیاط صلوی ہے تو سب سے بہتر احتیاط یہی ہے کہ صحیح جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے دلہ میرا خراب تھا دل میرا تھا کہ میں جنابیوں کو طالب کر اور دلائق بھی اذ کرتا یاگر اس نعرہ ایک میرے سے چلے یہ مسئلہ بھی ہے خود صورتی کے ساتھ خل ہو گیا تو اچھا ہی ہو گیا آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو سمجھ سکے کہ جو حضور کی حفاظت کریں جو حضور کی ناموز کی حفاظت کریں جو حضور کی ناموز کی حفاظت کریں ایک لمحہ حضور کی حفاظت کریں وہ ہو جاتا ہے خدا ہو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جنابِ ابو طالب تو اس بادشاہ کا نام ہے جس نے ایک لمحہ حضور کی حفاظت نہیں کی جس نے زندگی کے پچاس سال حضور کی حفاظت کریں اگر ایک لمحہ حفاظت کرنے والا خدا والا ہے تو پچاس سال افادت کرنے والا خدا والوں کا بھی سردار ہے وفا والوں کا بھی سردار ہے اللہ کریم میری اور آپ کی خاص بات شرف خوبولیت اتافہ رہا ہے انسانوں نے کہناتے بہت سی گلتیاں کیوں کہ مالک مفیل نصیم فرمائے اللہ خدا والا الحمدللہ